اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا اور دوسرا مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے روزانہ ایک کترہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا ہے جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو اس لیے معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جد و جہد اور کوشش کرنے چاہیے تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں گے موسیقا موسیقا